موسیقی اللہ جی مجھے پتا ہے کہ میں دین پہ چلوں گا اور مشکلیں آئیں گے میں دین پہ چلوں گا اور ہمیں رکاوٹیں آئیں گے اللہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے قرآن کے اندر کیا کیا ہوگا تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہوا پھر اللہ آپ سے کہتا ہے قبول ہے سمجھاری بات کی اللہ کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے اللہ آپ کو پہلے سے ساری مشکلیں بھی بتا رہا ہے اس کو ماننے کی وجہ سے تیری راہ میں مشکلیں کے آئیں گے اس مشکلوں کے باوجود کیا تجھے قبول ہے آپ اگر کہتے ہیں قبول ہے تو پھر مشکلیں آنے کے بعد اگر تُو نے توڑ دیا اللہ سے بے وفائی کر دی تو تُو وعدہ توڑ رہا ہے کیونکہ یہی تُو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فجریہ دوست بناو یعنی فجر پڑتا ہو اور پہلی ایک ہی صفح ہوتی ہے اکثر تو پہلی صفح کا بندہ ہو نوجوان ہو اس کو پغڑ لو میں نے ہمیشہ کوشش کیا میرے دو فجر سے بندے کیونکہ ہمارے دو استاد تھے وہ کہتے تھے فجر is a commandos prayer یہ جو commandos ہوتے ہیں ان کی نماز فجر کی نماز ہوتی ہے کیونکہ آپ پہلی جنگ جیت جاتے ہیں اگر آپ فجر پڑھ لیں لوگوں سے توقعات سے ازاد ہو جائیں بھائی یہ جملہ بولیں لوگوں سے توقعات ازاد ہو جائیں اسی وجہ سے آپ روزانہ ہرٹ ہوتے ہیں میری ماں نہیں وہ جواز سے میری ماں نہیں ہسا کر دیا وہ جن ہے وہ اسمان سے اتری ہے وہ نہیں کر سکتی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی لیکن تو نے ذہن میں توقعات اتنی بڑی باندھی ہوئی ہیں وہ لازم ٹوٹنی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹوٹنی ہے اور جب ٹوٹتی ہیں آپ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کا کہتا ہے میں ٹوٹتا بھائی میں ٹوٹتا میں بخرتا میں بے وفائی کرتا میرے سے بانگ مطلب کے سارے رشتے ہیں اور معذرت کے ساتھ باپ اور ماں کا رشتہ بھی یہ مطلبی ہوتا جا رہا ہے جو کماؤ پوت ہے کماؤ پوت سمجھتے ہیں بھائی بولو بھائی کماؤ پوت سمجھتے ہیں نہیں جو کمانے والا ہے جو شبنٹو لانے والا ہے شبنٹو سمجھتے ہیں بھائی جو شبنٹو لانے والا ہے اس کو دیسی کی گئے پراتھے جب آئے اوہ میرا پتر ہے میں صدقے میں باری میں قربان جو دوسرا بچہ ہے پانچ وقت کا نمازی ہے تحجد گزارہ سارا کچھ ہے لیکن تنخواہ بچارے کی دس ازار ہے ان کو پوچھتا کو مشورہ کرتا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بچوں کے ساتھ ان کو بتلا رہے ہیں مطلب کا رشتہ ہے اپنے خون کے ساتھ تو سوچو غیروں کے ساتھ یہ کیا کرے گا یعنی جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اصل میں ان وعدوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اپنی آنے والی زندگی کو ان وعدوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں میں نہ اکثر اب کبھی کام کریں یا کوئی دوست کہیں کہ میرے میں کوئی ایک آبی بتا دیں جو پیدا ہو جائے میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں زبان بس زبان مجھے چاہیے یعنی جو تو کہہ دینا اس کے لئے مر جائے اس پر ڈٹ جائے بس یہ چیز چاہیے جس میں یہ چیز ہے اس کو بدلنے سے اور معاشرہ بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا جس کی زبان ہے قسم سے مجھے یہ نہیں ملتی بڑے بڑے ترم خانوں کی یہ زبان نہیں ملتی ہمارے معاشرے میں گالی عام ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے یعنی کہ مکینک یہ جو مکینک حضرات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یہ تو میں مان نہیں سکتا کبھی کبھی میں اکثر مکینکوں کی دھوگانیں بدلتا ہوں وائٹ کے لئے صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ گالی نہ نکلے میں نے آج تک ایک دکان نہیں دیکھ جہاں پہ گال اور اتنی گندی گالی نکالتے ہیں قسم سے بیٹھا نہیں جاتا اور لٹلی میں ہاتھ جڑے خدا کا واسطہ ہے بھائی جتنی دیر بیٹھا ہوں اتنی دیر صرف نہ نکالو چلا جاؤں گو تو نکالو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ دو چار دفعہ ہمارے ملک میں امریکہ نے حکومت کو گرایا ہے ہمارے لوگوں نے گرایا ہے وہ خود آکے نہیں گراتا کیا کرتا ہے ہمارے ملک میں سے منافق جھونڈتا ہے جو بظاہر کا کہہ رہے ہیں حق کیا رسول اللہ جو نایدہ کہہ رہے ہیں تکبیر جو کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کا بطلب کیا لیکن اندر سے کیا کر رہے ہیں جڑے کاٹ رہے ہیں اندر سے ان کے سسٹم پر ایمان لے کے آتے ہیں قریباً ایک سو اسی کروڑ یہاں پہ کچھ بیٹھے ہیں بھائی کو پتہ نہیں زیرو کتنے ہیں ایک سو اسی کروڑ میں اتنا مسلمان اور ہمیں ایک آئی ایف ماننی ہیں کیا خیال ہے ایک سو اسی کروڑ مسلمان اور ایک آئی ایم ایف ہمیں مانن ہر ملک کے اندر جو اسی مسلمانوں کا ہے تقریباً اس نے نصر ڈالی رہی آئی ایم ایف